ایک بار زودار تالیاں آپ ان قویوں کے لئے بجائیے اور آئیے میں بھی جو پہلے کئی بار سمیں لیا کرتا تھا میں اپنا سمیں بھی کارتا ہوں اور سب سے پہلے اس نوجوان قوی کو جس کا میں تھوڑ دیر پہلے انٹریکشن دیا ونید دویدی جو الہباد کے رہنے والے ہیں ولسار میں پوستڈ ہیں اچھی قویت آئے لکھتے ہیں آپ ان کا استقبال کیجئے ان کا سواگت کیجئے ونید دویدی میں یہاں پر اپستیت سبھی گھڑمان لوگوں کو مشکار پرنام اور عذاب کرتا ہوں اور مشیش روپ سے یہ آصف آجمی صاحب کا جن کی وجہ سے میں یہاں تک آ سکا تو بہت بہت شکریہ میں ایک گزل اور ایک گیت پیش کروں گا گزل پہ یاورن پہ لکھی گئی ہے تو گزل کا مطلع یوں ہے کہ کہیں سورج نہیں رہا کہیں سورج نہیں رہا کہیں چاند تارے نہیں رہے یہ دلی کے بات ہے کہیں سورج نہیں رہا کہیں چاند تارے نہیں رہے شہروں کی اونچی دیوارے رہیں نظاریں نہیں رہے اب اس گھر میں گوریا گھر بنائے بھی تو کیسے اب اس گھر میں گوریا گھر بنائے بھی تو کیسے ہمارے مکانوں میں تو ایسے ٹھکانے نہیں رہے اور ہر شام جن پر بگلوں کی سفید محفل تھی گاؤں میں آپ دیکھیں گے ایک نیم کا پرانا پیون ہوتا تھا اس پر سارے بگلے شام کو آکے بیٹھتے تھے تو ہر شام جن پر بگلوں کی سفید محفل تھی سب کٹ چکے ہیں وہ درخت پرانے نہیں رہے اور اتنی شدت سے کیوں دیکھتے ہو بادلوں کو تم جو مور کے ناچ پر برسیں یہ آوارے نہیں رہے اور حل تیرے میرے مسئلے کا نکلے بھی تو کیسے اب حل تیرے میرے مسئلے کا نکلے بھی تو کیسے اب گاؤں میں وہ شکش پرانے نہیں رہے اور نومید رکھنا محترم کی جانشار کر دے گا نومید رکھنا محترم کی جانشار کر دے گا خاتونوں کی محبت میں وہ دیوانے نہیں رہے وہ ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا ساتھ چھوڑ کر وہ ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا ساتھ چھوڑ کر اسے روکنے کو باقی بہانے نہیں رہے اور وہ راگ وہ بندش کی آسمان رو پڑے وہ راگ وہ بندش کی آسمان رو پڑے تانسینوں کے اب ایسے ہرانے نہیں رہے اور رشتوں کا عالم اب یہ ہے کہ لوگ اکونامی سے ریلیٹ کرتے ہیں تو عجیتے انجمن میں گربتوں کو بھی دعوت ملے عجیتے انجمن میں گربتوں کو بھی دعوت ملے بدلتے دور کے رشتوں میں وہ پیمانی نہیں رہے تو یہ گزل تھی اور ایک گیت میں ترنم سے پڑنا چاہوں گا یہ گیت بچپن کے درشن کو لے کر لکھا ہے میں نے میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے اس کو دیکھ کر میں نے یہ گیت لکھا ہے تو اس میں ایک شیئر حج کرتا ہوں کی کھل کر ان کو ہس لینے دو کھل کر ان کو ہس لینے دو کچھ دن تو بچپن رہنے دو کھل کر ان کو ہس لینے دو کچھ دن تو بچپن رہنے دو تہزیب عدب کی بندش میں آخر بڑھا ہی ہونا ہے تو گیت یہ ہے کی چھوٹا ساتن تٹلی سامن چھوٹا ساتن تٹلی سامن ایک کہانی بچپن کی چھوٹا ساتن تٹلی سامن ایک کہانی بچپن کی کاغج کشتی پل پل مستی ایک کہانی بچپن کی مٹی اپنے کھیل کھلونے مٹی اپنے کھیل کھلونے سونا چاندی مٹی تھا مٹی اپنے کھیل کھلونے سونا چاندی مٹی تھا آج کمورک تب تھا گیاں نی پر نادانی بچپن کی چھوٹا ساتن تٹلی سامن ایک کہانی بچپن کی پیمانوں کی دور نہیں تھی پیمانوں کی دور نہیں تھی ہاتھ سبھی چنتا مڑیاں چنتا مڑی ایک ایسی مڑی پراشن ساہت میں کہا گیا جسے آپ پا جاؤ تو جو چاہو وہ پا سکتے پیمانوں کی دور نہیں تھی ہاتھ سبھی چنتا مڑیاں کوئی روکے کوئی توکے پرنانی بچپن کی چھوٹا ساتن تٹلی سامن ایک کہانی بچپن کی جو ہے سپنا سب تھا پنا جو ہے سپنا سب تھا پنا پر کوئی ابھیمان نہیں جو ہے سپنا سب تھا پنا پر کوئی ابھیمان نہیں روٹے جب بھی روٹے جب بھی دل سے روٹے آنسو سچے پلکوں پر پل میں انبن پل میں مدبن ایک کہانی بچپن کی چھوٹا ساتن تٹلی سامن ایک کہانی بچپن کی اور آخری ہے سناٹوں میں شور بہت ہے سناٹوں میں شور بہت ہے نیند کہا اب آتی ہے سناٹوں میں شور بہت ہے نیند کہا اب آتی ہے بوجھل آنکھیں پھر اسے مانگیں نیند پرانی بچپن کی شکریہ